مدھوپور اپچناؤ کی سیاسی بسات بچ چکی ہے بی جے پی نے جا گنگا نارائن سنگھ کو میدان میں اتارا ہے وہی جیمیم نے ہفیزول حسن پر دعو لگایا ہے ٹکٹ کٹنے سے ناراض بی جے پی نیتا راج پریوار آج گنگا نارائن کے نام آنکن کے بعد پارٹی کی سبھا میں ندار دکھے ہیں وہی بی جے پی کی سہیوگی دل آتسو کے نیتا بھی منچ پر نظر نہیں آئے ہیں نردلی پرتیاشی اشوک تھاکور نے اپ چناؤں میں تال ٹھوکر مدھوپور کے مقابلے کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے پورا ماجرہ اس ریپورٹ میں سمجھئے مدھوپور بی جے پی پرتیاشی گنگا نارائن سین پہاں گڑ بندن امیتھوار حفیزول حسن بھی ٹھوک رہ تال ویدھائک حاجی حسین انساری کے ندھن سے کھالی ہوئی سیٹ اپ چناؤں کو لے کر رسہ کشی ہوئی تیز کئی نردلیوں نے بھی سیاسی سنگرام میں ماری اینٹری مدھوپور بیدان سبہ اپ چناؤں کے لیے مقابلہ دلچسپ ہو گیا ہے نامانکن کے آخری دن منگلوان کو بی جے پی پرتیاشی گنگا نارائن سین نے نامانکن داخل کیا انہوں نے نرواجی پتادھیکاری سائس ٹیو یوگیندر پرسات کے سمکش پرچہ بھرا نامانکن کے بعد شیخ پور اسطیت راملیلا میدان میں بی جے پی پرتیاشی کہ پکش میں ایک جن سبھا کا آئیو جن کیا گیا جس میں بی جے پی کی پرتیاش شدہش دیپک پرکاش بی جے پی ویدھائک دل کے نیتہ باب اولال مران جی سمیت کا ہی نیتہ شامل ہوئے سبھی نے شیطر کی تصویر بدلنے کے لیے لوگوں سے سمرتن مانگا بھروان سری راکھ جب سری زنگ کامے بیجے پراب کرنے کے لیے جا رہے تھے راون کے خلاف سنگلز کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بھروان سیو کی آرادلہ کیا تھا بھروان سیو کی آرادلہ کی تھی بھروان سیو کی ارچنا کی تھی اور بھروان سیو کی ارچنا گنگا جل سے کی تھی اور گنگا جل کے ساتھ بھروان سیو کو خوش کرنے کے لیے کمل اپور ارپد کیا تھا آج تو آپ کے پاس صرف کی نگنی دیوگر بھی ہے گنگا جی بھی ہے اور کمل کا پھوٹ بھی ہے اس لیے دوستوں میں تہیں آگرہ چلنے کے لیے کھڑا ہوں کہ آپ چو کیے گا مت آپ چو کیے گا مت اور جوت میں ہوش بھی مت دھوائیے گا آپ سب لوگوں سے یہی کتنے کے لیے آیا ہوں تمہار کو پھر سے مدھوپر میں بیت دھوڑا نہ ہے کہ نہیں دھوڑا نہ ہے تو آپ سب لوگ پیان رکھنا آپ سب لوگوں نے آج سب یہ سنکلت لیا ہے کہ جیس پرکار سے سیو سورین بھی کو تماڑ کی جانتا میں مکھ ممتری رہتے ہوں کو وہاں سے بھگا دیا تھا اوشی پرکار سے اس مدھوپر کے مدھان سما کے چناؤں میں سترہ تاریخ کو ادنی بوٹا ہوں کہ دو تاریخ کو منتری کو تیاک پتر دینا پڑے پچھلے دنوں جھار کھنڈ کے علم سنکھیا کلیان منتری حفیظ الحسن نے بطور جے ایم ایم گڑ بندن پرتیاشی کے روپ میں نامنکن داخل کیا تھا جے ایم ایم کے حفیظ الانساری کا سیدھا مقابلہ بی جے پی کے گنگا نارائن سہ سے ہوگا گنگا نارائن کچھ دنوں پہلے ہی آج سو سے بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں مدھوپور اپچناو کے نامنکن کے آخری دن کئی پرتیاشیوں نے نامنکن پرچا داخل کیا نردلی پرتیاشی یوگیندر پرساد راجیندر کمار اشوک شرما نے نرواجی پدادھیکاری کے سامنے اپنا نامنکن کیا وہیں نردلی پرتیاشی اشوک تھاکر نے بھی نامنکن پرچا داخل کر اپنی دعویداری پیش کی ہے ہم اس لیے اترے ہیں کہ بہت دنوں سے لوگوں کی سیوا کیا ہے امید ہے کہ ہم اس چھتر سے چناؤ جیتیں گے اور ہماری لڑائی جے ایم ایم سے ہی ہے مدھوپور بیدھان سبح سیٹ پر سترہ اپریل کو متدان ہونا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مدھوپور کے مقابلے میں آخر بازی کون مارتا ہے نیوز 11 بھارت کے لیے دیوگھر سے منیش کی ریپورٹ تو مدھوپور اپ چناؤ گا چناؤ گا چناؤ گا دنگل کافے دلچسپ ہو گیا ہے آج نامنکن کے آخری دن نڈی اے امیدوار معاف کیجے گا بی جے پی امیدوار گنگا نارائن اور میں نے معافی کیوں مانگی ہے یہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا کی آخر میں نے بی جے پی امیدوار کیوں کہا ہے بی جے پی امیدوار گنگا نارائن سنگھ نے نامنکن پرشاہ داخل کیا مہاگڑ بندن امیدوار حفظ الحسن انساری تال ٹھوک رہے ہیں اور اس میں تیسرا کون بنا رہے ہیں اشوک تھاکور اشوک تھاکور کے بارے میں بھی چرچہ ہوگی پر پہلے اپنے مہمانوں سے تعریف کرا دے ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خاص میمان ہیں ہمارے ساتھ لوگ دوبے جی ہیں کانگریس سے لوگ جی سواگت ہے آپ کا نیوز لیون بھارت میں ڈاکٹر مہو آمان جی ہمارے ساتھ ہے جیمیم سے آپ کا سواگت ہے مہوان جی اور ہمارے ساتھ بی جے پی سے پرتل شہدیو جی بھی بستیت ہے پرتل جی سواگت ہے آپ کا نیوز لیون بھارت میں پرتل جی سب سے پہلا سوال آپ سے پھل کے ساتھ آج پھول نہیں دکھا نامانکن میں دو ہزار انیس میں جس سیٹ کو پچیس ہزار سے جاتا مہارجین سے جیتا تھا وہ مہارجین گھر کر پچھلے ونس چودہ ہزار آگیا تھا اور دنکا میں جب مانگے ملکہ منتری چھناو جیتے تھے تو ان کا مہارجین تیرہ ہزار ایکس اٹھاسی تھا دو ہزار انیس میں لیکن وہ گھر کر چھے ہزار آٹھ سو آگیا پچھلے اپ چھناو میں تو جو جانتا کا رجحان ہے وہ اس سرکار کے خلاف ہوتا جا رہا ہے اور انڈیا میں آل اس ویل ہے کسی کو اس میں پریشان ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے دونوں دنوں کا کینڈیا لیڈرشپ تیہ کرے گا جب جس نیتا کی جہاں آوشکتہ ہوگی پرچار میں وہاں اسے ضرور لگایا جائے گا لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت ششکت بھی دوار ہے ہمارے پورے طریقے سے چناؤں گے اور جو کیمپین ہوگا آپ بھی وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس سرکار کی ناکام یہ اور ہمارے جو پوزیٹیو چیزیں رہی ہیں گنگا جی نے لگتار کورونا کال میں وہاں کے جنتا کی سیوہ کی ہے زمین سے جڑے بھومی پتر ہیں اور ان کے سوجنے سے وہاں کے ہزار پریوار کی نوکریہ بھی لگی ہیں تو ایک ششکت امیدوار ہم نے دیا ہے زمین سے جلاؤ امیدوار دیا ہے اور یہی بھارتی جنتا پانٹی کی خوبصورتی راج پریوار جی نے محنت نہیں کی کوئیتا محطپون سوال ہے آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کی ایک ہی ساتھ دونوں جواب لے لیں گے اب میں آکڑوں میں نہیں جانا چاہ رہا تھا پر آپ دنکا اور برمو کے اپ چناؤ کے نتیجوں کے آکڑوں میں آپ مجھے لے گئے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا تھا آکڑوں کی اگر بات کریں گے تو پچھلے چناؤ میں راج پریوار کو چو سٹھ ہزار اور گنگا نرائن کو پیتالیس ہزار مت آئے تھے تب اس حساب سے تو راج پریوار ہونے چاہیے تھے میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا تھا مگر آپ لے گئے نہیں نہیں بلکل بھارتی جنتہ پارٹی ایک کار کرتا ادھاری پارٹی ہے میں میری بات اپنے خط نہیں ہونے دی ہمارے ہاں ونشواد نہیں چلتا جیسے اگر وہاں پہ حاجی انساری صاحب ہیں تو ان کا پتر ہی چناؤں لڑے گا مدھپور میں یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا اور اگر دنکا میں ایک سورین ہٹیں گے اپنے سانا جی دینے کو بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ہم بڑے نڑنے لیتے ہیں اسے لیے گنگا جی کو ہم لوگوں نے ٹکر دیا ایک ششک تو نے ادھار کو ٹکر دیا دیکھیں پوری بھارتی جنتہ پارٹی نے لیسوارت روپ سے کورونا کار میں سیوہ کی ہے تو اس لیے کسی ایک وقتی کو انگیت کرنا بلکل اس کے لیے آوشک نہیں ہے میں نے پھر سے کہا آسو بھی پورے طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں اور اب چناؤ پہ چار کے دوران لکھیں گے شریف جی کی کس طریقے سے اس سرکار کے اندھ کی شروع اس مدھوپور چناؤ سے ہی ہوگی جی چلیے مہوہ جی کچھ کہنا چاہتی تھی مہوہ جی جس طرح سے آکڑے جو پیش کر رہے ہیں پرتول جی اور جو آروپ لگا رہے ہیں حالانکہ آج جو مدھوپور سے تصویریں آئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب بی جے پی اینڈی اے آجسو تمام دلوں کو جو جو ایک جوٹتا کی بات کرتے اس بات کو کڑ گھرے میں کھاڑی کرتے نظر آ رہی ہیں آپ کیا کہیں گی اس پر آپ دیکھیں کہ آجسو کے کیانڈیڈیٹ کو بھاجپا نے اپنے طرف کیا ہے اسے ٹکٹ دیا گیا ہے اور ان کے نامانگن سبھا میں آجسو کا کوئی بھی ویکتی کا اپستیت نہ رہنا یہ بہت بڑا سنکیت ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں ایک طرف آپ گڑ بندن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو آپ اگنور کر رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے چناؤں میں آجسو نے الگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ ہمیشہ دہری نیتی اپناتے ہیں بھاجپا والے اور جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے تو کورونا کال میں ہماری پارٹی نے جس طرح سے کام کیا آپ کو پتا ہوگا کہ مہا گٹ بندن کی سرکار نے کورونا کے سمائے میں جھارکن میں کسی بھی بیکتی کی موت بھوک سے نہیں ہونے دی اتنے سارے سی ایم کچن کھل گئے دیدی کچن کھل گئے گاؤں میں مزدوروں کو دوسرے دوسرے جگہوں سے لائیا گیا ہوای جہاز تک لائیا گیا یہاں تک کہ ان کی جو خیاتی بھی ماننے ہیمن سورن جی کی اس کا ایک نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہورورڈ یونیورسٹی نے وہاں سے ان کو ایک منچ دیا گیا وہ اپنی بات رکھے کورونا سنکٹ سے کس طرح سے انہوں نے جھارکن کو اوبارا ایک مثال بن گیا پوری دنیا کے سامنے تو اس سے آگے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس لیے اور آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمارے ماننیا محروم حاجی حسین جی جب نہیں رہے تھے تو اس طرح میں کورونا سنکٹ چل رہا تھا اس کے باؤ جو بھیڑ وہاں امڑی تھی ان کے انتیم یاترہ میں یا انہیں دیکھنے کے لیے انتیم درشن کے لیے وہ اپنے آپ میں ایک اتیاز تھا اور ابھی ان کے سپوتر کے نامانکن سبھا میں جو بھیڑ امڑی اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنتہ کا کتنا زیادہ بھروسہ ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک جنرل سیٹ ہے اس کے باوجود ہمارے ماننیا حاجی حسین جی وہاں پر چار بار وہاں سے ویدھائک رہے اور وہاں منتری رہے انہوں نے اتنا کام کیا سبھی ورگوں کے لیے تو وہ وشواس اور چکی وہ رانچی میں بھی رہتے تھے چکی وہ منتری بھی تھے تو رانچی رہنا پڑتا تھا ان کے سپوتر ان کا کام دیکھتے تھے چھتر میں انہوں نے کافی کام کیا ہے اسی وشواس کے آدھار پر ہماری پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے آکڑوں کے بازیگر ہے آپ تھوڑا پیچھے آپ کو لے جائیں گے ہٹیا کو بہت قریب سے آپ جانتے ہیں 2012 کا اپچنا آپ کو یاد ہوگا BJP اور آجسو کی گورنمنٹ تھی اور آجنبونڈا سی ایم تھے سودیش مہتو تھے BJP آجسو سامنے سامنے چناؤ لڑی تھی نبین جائسوال اور رامجی لال ساردہ تو یہ اتحاس رہا ہے کہ وہی دیکھنے کو مل رہا ہے مدھوپور میں بھی نہیں پرسن میں نہیں سمجھا جب 2012 کا چناؤ ہوا تھا تو نبین جائسوال آجسو کی ٹکٹ پر چناؤ لڑے تھا BJP سے رامجی لال شاردہ جبکہ گورنمنٹ اس وقت جو BJP آجسو کی NDA کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو مدھوپور میں وہی دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ ہے NDA پر چناؤ کا جب وقت آتا ہے 2014 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا BJP کے امیدوار سیما سرما جی تھے اور نبین جائسوال جی تھے آسو کے امیدوار تو بہرحال مدھوپور ایک مہتپورن اسثان رکھتا ہے جھارکھنٹ کی راجنیتی ڈیبنگت حاجی حسین جی کی چالیس ورسوں کی تپسیا ہے وہاں کی سیوا کا اور چناؤ تو نومنیشن کے بعد ہی ہم جیت گئے تھے امانداری تو بھارتی جنتہ پارٹی میں دکھانی چاہیے تھے سردانجلی سروپ وہاں امیدوار نہیں دینا چاہیے ہماری جیت تو سنسچت ہے امیدوار ہے جیمیم کا چناؤ کانگریس لڑی گی نمبر دوسرا اس دنیا میں سب سے بڑی پارٹی کون ہے BJP ہے سب سے بڑے راجنیتیق دل ہونے کا دمب کون بھرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھرتی ہے میس کال سے کس نے سب سے زیادہ سدس بنائے بھارتی جنتہ پارٹی نے بنائے امیدوار ان کے پاس ہے کیا امیدوار لاتے ہیں دوسرے دلوں سے کہاں سے امیدوار لائے اپنے کارکرتاؤں پر جس کو بھروسہ نہیں ہے وہ چناؤ کیا لڑے وہاں تو صرف پھٹوول ہو رہے ہیں یہی دیکھنے کو ملا تھا 2019 میں کوئی کوئی لاتسکر کوئی مہلا آروپی کوئی مڈرر ابھی میں آسام گیا تھا وہاں بھی یہی دیکھا BJP کے کارکرتاؤں رو رہے تھے کہ ہم نے اتنے دنوں تک سیوہ کی اور چناؤ لڑنے کے سمیہ دوسرے دلوں سے لا کر کے امیدوار بنایا جاتے ابھی تورنٹ ہویا تھے دھومکا اور بیرمو کی چناؤں کیا کہا تھا وہی مدھوپور کی تو بات کر رہا ہوں 65,000 ووٹ لیا تھا انہوں نے راج پالیبار جی نے اور انہوں نے جن کو ٹکٹ دیا گیا آج سکے ان کو ملا تھا ماتر 45,000 اس کے باؤنگوز نے نہیں دیا گیا جی ہاں بس کنکلوڈ کر رہے ہیں آلوگ جی پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں دھومکا اور بیرمو کی چناؤں میں سرکار گرنے والی ہے بدلنے والی ہے بتاؤ یہی ایجنڈا ہے بھارتی ایجنڈا باٹی دا جہاں بھی جنہ دیس ملتے ہیں اس جنہ دیس کو کریتی ہے یہ اسی لئے یہ مول واسیات واسیوں کی سرکار ہے بی جے پی کے لوگ آکے کہتے ہیں بھائیہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں بہت اچھا سرکار بنا ہے رہ گئی بانسوا تو پوری سوچی آج سے تین مہینے پہلے میں نے جاری کیا تھا جھارکن میں یسوان سینہ جی کے پوتر سے لے کر کے رام چندر چندرونسی کے بیٹے سے لے کر کے سارے نیتاؤں کے ان کے پاس پوتر نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ کا اس میں دوس ہے جن کا پردہان منتری سادھی نہیں کرے گا ونس نہیں ہوگا تو اس میں ہمارا دوس ہے چلیے آپ اس میں ہمارا اس لیلتہ کی پرکاستہ کو بھارتی جنٹہ پارٹی کی اس لیلتہ کی پرکاستہ کو دیکھا سنجھے پرکل دیش دم داریے سنجھے اب تسمہ بگاتے ہیں 17 مارچ کو کیا ہوا 17 مارچ کے پردہان منتری جی نے دیش کے سبھی مکم منتریوں کے ساتھ بیٹا کی اور کہا کہ کورونا کار کا دوسرا فیش دیش نے سنجھ ہو گیا آپ کو ایتیات بڑکنی کی جورت ہے یہ پردہان منتری جی نے کہا آج سے چار دن پہلے کیلر سرکار نے جائز لائن جاری کیا آپ لوگ متے پر رہے ہیں آپ لوگ متے پر رہے ہیں میری باتیں بھی کپلی پر رہی ہوئے سریب جی آپ ان کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیجئے میکن پانچھے منٹ سمجھ دیجئے میکن پانچھے منٹے پر رہیں گے میں مدھوپر پر رہا کروں میں مدھوپر پر کرلو کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں کھنکول کر رہا ہوں میں زیادہ لما آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا اتنی اوچھی ٹپلی کرنا ان کی اوچھی اور گریو مانزکتہ کو دکھاتا ہے سنیے تو سہی پورا بات بھی ترہی سنتے پردول یہ آپ اچھے بھائی ہیں ہمارے سنیے 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 مارچ کو پردہان منتری جی نے دیش کے سب ہی مکھ منتریوں سے بات کیا برچول حالانکہ داڑھی ان کے بہت بڑھتے ہی جا رہی ہیں دیش نہیں بڑھ رہا ہے لیکن داڑھیاں بڑھ رہی ہیں بھارات تو انہوں نے سارے مکھ منتریوں سے بات کر کے کہا کہ کورونا کا دوسرا پھیشنو ہو گیا ہے آپ سبھی لوگ جو ہے وہ سنیے تو سہی آپ سبھی لوگ جو ہے اس کا بچاؤ کریے یہاں بھی سنیے تو سہی پر تنجا ارے آپ کی باری آئی بولیے گا آپ کو جو بولنا ہوگا بولیے گا میں یہ سند نہیں رکھوں گا آپ کی یہی کھر بڑی ہے سنتے ہی نہیں آ رہے ہیں یہ آرے سے سوالے لوگ سنتے ہی نہیں یہ بچبول کا ہے لوگ آلوک جی کا کہنا ہے جو آلوک جی کا آروم ہے لوگ آپ بات ختم کہا ہوا بولنے کا آ دیتا ہے آلوک جی کا آروم پرتل جی آپ سے گزانش ہے آرے میری بات تو سنیے پہلے ہوئے ہیں قطل جی ہم لوگ مدھوپور کی چرچہ پر آ رہے ہیں مدھوپور سے ایک سوال ہے ایک مدھوپور سوال ہے جو آلوک جی کا کہنا ہے یہ آپ کو آپ کو امیدوار نہیں دیتا ہے آپ دوسری پارٹی سے امیدوار لا رہے ہیں ودایق دل کا نیتا آپ دوسری پارٹی سے لا رہے ہیں یہ ختم نہیں ہوگی جی جی اب یہ اتنی اوچی ٹپلی میری بات ابھی ختم کہا ہوئی ہے ابھی تو آر بانکی ہے اوچی ابھی تو سروو بھی نہیں کیا اب لوگ دوسری پرائیں گے ابھی تو سرویے تم یہ نہ تب نہ جانیے گا خالی آپ ہی لوگ کو بولنے آتا ہے نمستے ٹرمپ حجیب اکستان افغانستان بھول اکستان ستیانت بھول اکستان بھول آپ ہی لوگ دل ہو رہے ہیں پراتل جی آپ پراتل جی آپ بہوہ جی بہوہ جی بہوہ جی بہوہ جی کے پاس لوٹیں گے مگر اس سے پہلے ہم تھوڑا ویرام لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو مدھوپور اوبچناؤ کو لے کر جو آروپ پرتیاروپ چل رہے ہیں جو چرشہ چل رہی ہے سوالگے تھے ہم سبھی کا بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اپنے وشیش میں مدھوپور کا مقابلہ اور چھار کھن کی راجنیتی میں بی جے پی اور آتسو کا رشتہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا ستر کے دشک میں فلم شولے میں جے اور ویرو کے بیچ تھا لیکن مدھوپور اوبچناؤ میں جے اور ویرو کے بیچ کی دوستی نہیں دکھ رہی ہے یہاں تک کی نامنکن کے موقع پر آتسو کا ایک بھی کارے کرتا وہاں نہیں دکھا ہے اور پوسٹر میں آتسو کے کسی بھی نیتا کی تصویر بھی نہیں دکھی ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سیوگی منیش راج یہ تصویریں بہت کچھ کیا جاتی ہیں اور ایک چناؤی کارکرم میں ہم نے گھائے تھے اور یہ کارکرم ہے بھارتی انتہ پاٹی کا چکے مدھوپور دیگان سنا کبھی اپناو ہے اس کے پرکاسی کاج امانکن ہوا اور بیروت کارکرم دیکھیں یہ پاٹی کا بینر لگا ہوا ہے اور اس بینر میں سبھی بھر نیتا ہے چاہے دیش کے پرنال مندرے اندیموڈی ہو امیت ساہ ہو راشتے دکھو پردیش کے سبھی نیتا ہیں یہاں تک کہ وہ بھی بیدھائک پر بیدھائک ہیں جن کا ٹکٹ کٹ گیا بیلہ دکھ ہے اور جن میں جن کو امانکن جن کو پرداسی بنایا گیا انہیں بھی لیکن اس تصویر میں کیا خاص بیت ہے آپ یہ سوچ رہوں گے ہم یہ بس بتانا چاہتے ہیں کہ آجسو کے ساتھ دوستی کے بات ضرور کی آتی ہے جہو بیرو کی لیکن جہاں دیشی ان تصویروں میں آجسو کے کسی بھی نیتا کا کوئی تصویر نہیں ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ آجسو سے ہی برطان پر تیسی آئے ہیں ان کے ایک بھی بیتکاری اس کی کسی کارکرم میں نہیں دکھا اور نہیں سمنجھ پہ حالانکہ اس پر پردیش کے سبھی نیتا یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ ساتھ میں ہے آگے آگے کیا کہا میں وہ ساتھ میں ضرور رہیں گے اب دیکھنا ہے کیونکہ اتاگلتان کا کہا تو ضرور جا رہا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں مگر راہے کہیں نہ کہیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں اس مہتپورن مسئلے پر چرچہ ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تین خاص مہمان ہے پرطان شاہ دیو ہمارے ساتھ بی جے پی سے مہوہ مانجی ہمارے ساتھ اور الوک دوبے ہیں کانگرس سے مہوہ جی سب سے پہلے آپ کے پاس رکھ کریں گے مہوہ جی جس طرح سے جو آجسو کے نیتا نہیں دیکھے پوشٹر سے بھی نادارتر ہے راج پلیوار جن کا پوشٹر میں انہیں جگہ تو ملی مگر وہ بھی موجود نہیں تھے منچ پر کیا سندیش کیا میسیج اس سے آ رہا ہے یہی تو پہلی ہے ایک طرف بھاجپا کے ہمارے ساتھی نے کہا کہ ہم لوگ کاریکرٹاؤں کی عجت کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہا ہے کہ ان کے ایسے پرتیاشی کو جو پچھلے چناؤں میں چونسٹ ہزار سے زیادہ ووٹ لائے تھے ان کا ٹکٹ کاٹ کے آجسو کے کو دے دیا گیا اور آجسو کے کسی بھی نیتا یا یہاں تک کہ اس کے سپریمیوں آدھرنیہ سودیش جی کا بھی فوٹو میں کہیں بھی نہیں دیکھا اس پوشٹر میں تو اس سے جنتہ گمراہ ہوتی ہے اور ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راج ہے اور جہاں تک آپ دیکھیں وکاس کی بات ہونی چاہیے چناؤں کے سمیے ابھی ابھی نامانکن کے بات جو بھجپا کے پرتیاشی کا جو نامانکن ہوا اس کے بات جو سبھا ہوئی اس سبھا میں ہمارے آدھرنیہ دیپک پرکاشی کا بھاشن آپ ہی نے سنایا اس میں آپ دیکھیں گے کہ وکاس کی بات نہیں تھی اس میں جائشری رام تھے اس میں بھگوان شیو تھے اس میں ہمارے آدھرنیہ حاجی حسین صاحب کو چار بار لوگوں نے ووٹ دے کر جیتایا تو نشی تروپ سے وہ سب کے پریئے ہوں گے سبھی کے لئے کام کیے ہوگے ایسی ایک جگہ پہ آپ جا دھرم کی بات کر رہے ہیں یہ بڑا ہی ہس سیاست پد ہے اس کا مطلب آپ وکاس نہیں کرنا چاہتے ہیں جس کے کارن جھرکن کو چھوڑا بھاج پہ پچھلی سرکار میں آپ کو پتہ ہوگا کی ٹریزری مائنس میں چلی گئی تھی کتنے ہجار کڑور بقائے تھے اور ہماری سرکار جب آئی ایک تو کورونا کا سنکٹ آیا کوئی ٹیکس وصولی نہیں ہوئی راج اس وصولی نہیں ہوئی اوپر سے جس بھی بھاگ بھاگ سرکار بات کرنے جاری ہے پچھلی سرکار اتنے ہجار کڑور کا بقائے چھوڑ دیا تو آپ وکاس کی بات نہیں کرتے ہیں آپ جھارکن کو لوٹ رہے ہیں اسے برباد کر رہے ہیں اور جب بھی چناؤ آتا ہے آپ دھرم کی بات بیچ بیجے پی امیدوار مقابلہ ہوگا مگر جو راجنیتک پنڈیت ہے وہ کہہ رہے ہے سوال بیجے پی پوچھنا چاہیے تیسرا کون کیسے بن رہا ہے اس مسئلے پر آپ کہیں گے پر جی دیکھیں شریف جی یہ کون راجنیتک پنڈیت کہہ رہے میں تو نہیں جانتا میں نے پہلی بار آپ سے سنا لیکن تین چار چیزوں کو بھول چاہوں گا مجھے بھی آشا ہے کہ پورا سمجھ دیں گے کیونکہ نارمالی دو لوگ اگر بپکش میں بول رہے ہیں تو میں ایک ماتر تر شہوں شریف جی جو پچ چھتہ آر بلاری جی اگر مجھے بولنے دیں آلوک جی پر جی آلوک مدھوپور چناؤں میں ہم لے بپکش کو پورا موقع دیتے ہیں بولنے کا آلوک جی س بلوالی جی آگر ان کو بولنے کسی جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں آلوک بپکش کو پورا موقع دیتے ہیں بپکش کو بپکش بہت 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 راہل گاندھی کو پریانکہ گاندھی کو سونیا گاندھی تک سمید رہتے ہیں ہم تو اس پہ اگر اس کو کہتے ہیں کہ لوگ تنتر کی جیت ہے تو یہ ان کا نظریہ ہے اگر سورین پریوار کا اگلا ادھیا جو بھی بنے گا جھارکن مکتی مورچہ کا سورین ٹائٹیل ہی ہوگا کاؤگریس کا گڑ بندھن صرف جھارکن نہیں ہم لوگوں نے بھاگ ملی جو ویدھان سبہ سیٹ ہے بیس بنگول کی وہ بھی آج کاؤگریس جو ایک چیریٹیبل آگنیزیشن ہے وہ ہاورڈ انورس ہیٹی کاؤگریس نہیں تھا ہاورڈ انورس پریس میں کیا جانا تھا انہوں نے دوسری بات کہ ہم لوگوں نے شروعات سے لوگوں کو گلایا ابھی سب کا بھارہ بھرنا پڑڑا اور جو انڈرمن سے آج تک پلین آیا اس کا بھارہ کس نے دیا یہ بھئی بڑا پشنچل ہے اور جو نیشنل لاؤ انورس سیٹی بینگلون کے پہلا شاتور کا سپونس پلین آیا تھا اس کو بھی جھالکر مکتی مورچہ نے اپنے پالے میں کہا تھا کاؤگریس کے نیتہ آدمی آلوک جی نے کہا تھا سے ٹکار دیا جاتا ہے لیکن کاؤگریس اور جی میم کے نیتہ اتنے بہت حواس کیوں ہیں اور انہوں بار بار یہ کیوں دکھر سارے لوگ چناؤ پیچار کریں گے لیکن یہ مانسکتہ سے ان کو نکل نہ ہوگا کہ اگر بابا ریجنات کا ذکر ہوگیا گندہ مہیا کا ذکر ہوگیا تو ان کو سمپردائی تشتی کرن دکھتا ہے لیکن کسی جنازے میں کورونا گائیڈ لائن کا اُلن لائن کرتے ہوئے سارے ہزار 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 لگوں کی بھیڑ مر جاتی ہے تو یہ انہیں بہت سکولر دکھتا ہے اس دورے چشمے کو بدلنا چاہیے انہیں نیتاؤں کو اور بہت اکتوشتی کرن کی راج نیتی بہو سنکھیک سماج کا مجھ پر تزویریں نہیں مگر راج پریوار کا نیتی مجھ سنکھ سنکھ آئے تھے انکا بھی نہیں ہو نا کیونکہ میں پرطول جی کی بات سے پہلی بات سیٹسفائی نہیں ہو رہا رہا جسٹی فائی نہیں کر پرطول جی دیکھیں یہ اپنے سہیوگیوں کے پرطیبی مندار نہیں اس لئے مندار نہیں ہے کہ دوسرے دل جو ان کے سہیوگی ہیں وہاں بھی یہ سیندھ ماری کرتے تو پہلا کام یہ ہے دوسرا یہ ہے مجھے اس پر کوئی آپ اپتی نہیں ہے کہ آپ کس دل سے کس بیکتی کو لے کر چناؤ میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی مجھے موبائل میں دو میسیج آیا جو میں نے پہلی بھی کہا آپ کو بھاجپا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلی بار آدھی واسی مول واسی کی سرکار بنی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور دوسرا میسیج یہ آیا کہ یہ جو ستیانند باتول جی کے وہاں جو کرونا کے دھجیاں ہوں گے چاہے نہیں کرتے ہوں گے آپ کے لئے جی سری رام چناؤ کا مدہ بن سکتا ہے لیکن ہمارے لئے آسطہ کا پرتی ہے اور آپ چرچہ کو آگے پڑھائیں گے تو پھر تو بیویٹ میں بیٹھنا دینا ہے ان کو پورا موقع دیا گیا بولنے کے لئے ہم لوگ کا برابر رکھے لوگ پولتے نہیں میری بات ختم نہیں ہوئی ابھی میری بات کنکروڑ دیجئے میری بات یہ ہے کہ کون دیا تھا بہت ہو گئی مہنگائی کی مار اب کی بار موضی سرکار کرونا کال میں جس کام کی بات یہ کر رہے بہو برداش نہیں چاہتا اور آپ جس کرونا کال میں کام کی بات کر رہے مہو جی یہ انہوں نے کیا پورے کورونا کال میں بی جی پی گیٹ میں بڑکا ساڑھے چھو کھلو کا ٹالہ اور ان کے تین تین پورو مخمنطری کہا تھے سب گھر میں تھے وہیں سے مکھن روٹی بٹر کھاتے تھے اور چٹی بیجتے تھے اور کورونا کال میں پورے دنیا میں بی جی پی ہی ایک پارٹی ہے جس نے یہاں آلی سان کاریالے کا اُدھ گھاٹن کیا یاد کیجئے آپ وہ دن اکیلا پوری دنیا میں بی جی پی ہی پارٹی ہوگی جس کورونا سنکر من کال میں کاریالے کا اُدھ گھاٹن کیا تو یہ ہے بھارتی جنت پارٹی کا ایجنڈ آرہا ہوں مدی پورے صورت حال دکھاتے منیش ہمارے سیوگ ہمارے ساتھ جڑے منیش نامانکن میں آپ اپستت ہوئے تھے نامانکن کی ساری تظویر آپ نے دیکھی تظویر جو نہیں دکھائی منج پر کون ان کو حاصل بھائک گراؤنڈ بنا رہے تھے تاکہ ان کو بھاجپا میں سیدھے انٹری ملیا اور انہیں بھاجپا میں انٹری مل بھی گئی اور اس کے جو ستردھار ہیں سنتھال پرگنا کے بکاس پتر کہہ جا سکتے ہیں گوڑڈا سانسد اور تمام لوگ گوڑہ سانسد دیپک بنا دیا گیا لیکن راج پریوار جو ہیں جن کے سمرتھک رہے ہیں جی لوگ چکوئی وہ پارٹی سے جوڑے رہے ہیں ان کے لوگ جو لوگ وہ قدر پلٹی باریں گے یہ امپورٹنٹ بات ہے دوسری چیز جو دیکھنے کو ملی وہ یہ رہے ہیں آج سو کوئی دکھائی نہیں دیئے یہاں تک بھارتی اندھا پاتے گا یہ کارکرام تھال جاہری سے بات ہے لیکن کم سے کم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں اس کے پہلے انٹرویو میں بھی کہا ہوں گے بلکل انڈیو 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 پر آج ملے بڑی آسر ملے جا رہی ہے اب ہی نہیں آنے والے سمیں جو چرچہ آرہی ہے مگر اب تیسرا کون وہاں پر اشوک تھاکور کی روپ میں بنت نظر آرہ رہا ہے تھکدار بھی رہا ہے وہ کام کرتے رہے لیکن اب اچانک سے جب ان کا ٹکٹ کر گیا اور وہ آگے نردلیو روپ میں آئے ہیں تو ضرور جو باقی اور سنکھر جو نیتا تھے انہوں نے پرچی نہیں بھری جس میں صحیح مکام تھے جیمیم کے ایک وہ بھری بھری سنکھر ملتا ہے جو بھری ہوں گے جو نراج ہوں گے وہ ان کے ساتھ جائیں گے چونکہ نراج گی دونوں کھومے میں ہوگی ٹائگر جو جیمیم کے ہیں وہ پہلے ہی کہ چکے ہیں پریوار باد ہے انہوں نے کہہ چکا ہے ہو سکتا ہے وہ سالینٹلی ہو گئے تو جیمیم کیسے ان کو ٹائکل کرے گا دوسری وہ شایم خان جو کی پہچی سہر تک بھوٹ چکے ہوں سنکھ نیتا بھی چناؤ چناؤ لڑھتے لیکن اس بار پرچی لے کر چناؤ نہیں لڑھ رہے تو یہ پالا کدھر جائے گا تو یہ تف اب ہو گیا دونوں لوگ کے لیے کیسے جیمیم سے یہ کرتا ہے اور اس میں تیسرا جو آگئے سو خرکور یہ گھوم 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 کے آج جب ان کے نردلی ہونے کے نشطی طور پر آنے والے سمیہ میں وہ بھی ایک نرائک فیکٹر ہوگا شریف لیکن چناؤ دلچس کئی دیپاپکاس جی ہوں یا اور لوگ بھی ہیں لیکن ایک بات تو تیرور ہے ساری بھاچپا صرف گنگان ران کو لاکر کے چناؤوں میں کھڑا کر دیا یہ نہیں ہے لیکن بھاچپا پوری طرح طاقت جھوگ دی ہے کارکرم ختم ختم ہونے کے سوال اور کام کی بات کر لے مہو جی سب سے پہلا سوال آپ سے کی کیا بکاس جو آپ کی سرکار نے جو کام کی آپ تک اس کے آدھار پر جنتہ کے بیچ جائیں گی بلکل کام کے آدھار پر جنتہ کے بیچ جائیں بی انہوں نے اتنا کام کیا اس شطر میں کی لگات لوگوں کا بھروسہ بڑھتا ہی چلا گیا ان پر پوری طرح سے آشوست ہیں اور ویسے بھی جتنے بھی اپچناؤ ہوئے ہیں جار پر دیکھیں کہ 2014 کے بعد سبھی اپچناؤ ہم ہی لوگ جیتے ہیں اس لئے اس پار بھی ہم لوگ جیتے گے بیرمو میں جیت ہوئی دنکہ میں جیت ہوئی تو اس میں جیت نہ ہو نہیں ہوئی رکھن کو تو لوگوں کا بیشواس بڑھتا ہی چلا جا رہے کیا بھالو جی یہ مددے لے کر آپ بھی چناؤ بھی جا رہے کیونکہ آپ نے صاحب طور پر کہ امیدوار جی کام کی ہم نے جو مہلائیں ہڑیا دارو پیا کرتے تھی ان کے بہتری کے لیے پھول جھانو آسرواد یوز نا شروع کی ہم نے جو اپنے گھوسنا پتر میں وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ روز گار بھتتہ دیں گے پانچ جا روپی بھتتہ دینا شروع کیا پندرہ لاکھ راسن کار جو ایسے لوگ جن کی آواز نہیں ہوا کرتے تھی ہرا کار ہم نے دینا شروع کر دیا ہم نے جو پچھلے پانچ ورسوں میں ایک جی پی ایسی کی نوکری نہیں ہوئی اس سال ہم نے چار نوکری کا استحار دیا ہے سٹاب سلیکشن کے کمیشن کا ہم نے چیئرمن بنا دیا ایٹموسفیر تیار کرنے مکھ منتری یہاں سے گئے پرواسی مزدوروں کو لانے کا وہ تو الگ ایک وزہ ہے برسا حرید حرید گرام یوجنہ جو روزگار کی شروعات کا ہے پوٹو ہو کھیل وکاس یوجنہ جس سے پرتک پرتک گئے تھے دم کا اور بیرمو میں اور وہاں کی جنتہ نے ہمارے مدوں کو سوکار کیا تھا 23,000 بھوٹ سے ہم پچھلی بار ہرائیا تھا ان کے منتری کو منتری رہتے ہوئے ایسے تھوڑی ہارتا ہے مکھ منتری اور منتری جرور آپ کی بہت بڑی نام نام آکامی ہوئی ہوں گی تب ہی مکھ منتری اور منتری ہارتے راج پلی وار جی منتری تھے وہاں سے منتری کو ہمارے امیدوار نے 23,000 بھوٹ سے ہرائیا تھا اس بار وہ انتر 50,000 سے زیادہ بھوٹ ہوئی اور لوگوں کو پوچھنے کا ادھیکار ہے کہ آپ نے جو گڑ بندھن نے آج سے کھیچ کر لانے کا کام کیا یہ جاننے کا دھیکار ہے جنتا کو یہ راج نیتی ہے سیاست ہے یہاں آپ کا ہر چہرہ جنتا جاننا چاہتی ہے اس لئے ہم ان مدھوں کے ساتھ ایک بار پھر مدھوپور کی جنتا میں جائیں گے جیسا مکھ منتری مکھ کیا کرتے تھے آپ نے کبھی سنا مکھ منتری مرس جی مجھے مجھے آواز میں بات چلتے پرطول جی کون سے مدھے ہوں گے جنتا کے بیچ جائیں گے جن مدھو کو آدمی آلوک جن میں نے بلکل ان کی بات کو شانتی سے سنا وہ مدھو کو لے چلاؤ میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا 5,000 روپا بیروج گاری بھتہ دینے کا ساب ہمارا بھی یہ مدھا ہے انہوں نے سارے graduate کو 5,000 7,000 روپا بیروج بھتہ سارے ڈیویٹ کو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تقنیکی روپ سے سکشم گراجویٹ کے لیے 5,000 روپیہ سالنا ہو گیا 5,000 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا انہوں نے پہلے ورش اس کا کوئی ٹائیم فرم دینے نہیں کالا اس کا کوئی انہوں نے چارٹ بھی نہیں بنایا کی تھے انہوں نوکری تک نوکری نوکری دو کروڑ لوگوں کو روزگار دیا ہتنا چھ سال میں ایتنے لوگوں کو روزگار دیا 157000 بطے سب کو کھاتا میں دینے کا بات کیا ہرے اپنی 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 کتے ہیں یہ عارو فرطیاروپ ہے چناؤ ہے چناؤ کے محسیں میں ایسے عارو فرطیاروپ جتے ہیں بیسنا تو جنطہ کو کرنا ہے کہ کس کے بادوں میں کس کے دعووں میں دم ہے کس نے کان دیا ہے کس نے صرف جنطہ سے بانیں گے ہیں اور اس کے پرنام بھی سب کے پاس آئیں گے علوگ جی آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت شکریہ موہا جی آپ کا بہت شکریہ سمیہ کی کمی ہے پرتل جی بہت شکریہ آپ کا مری جی آپ کا بہت شکریہ آپ ماتپون جانکاریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہے تو ہمارے اس وشش میں فلال میرے ساتھ اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوزلین بھارت موسیقی